مہترم بزرگو اور عزیز نوجوان ساتھیو اور میری ماں اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا لاکلہ شکر احسان ہے اس نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا اور اسی نے مجھے اور آپ کو پیارے نبی آخری نبی حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمد پر پیدا کیا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمان کے ایسے سے پیدا کیا اور رمضان کے مہنے کے اندر ہم کو داخل کیا اور ہمیں روزہ رکھنے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے بس اب روزے ختم ہونے کے طرف غامزن ہے جا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ رمضان ہم سے جدا ہونے جا رہا ہے تو ہمیں غم ہونا چاہیے افسوس کا اظہار ہونا چاہیے ایک نیکی کا مہنہ یوں آیا اور یوں ہم سے جدا ہو کر جا رہا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ اس مہنے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے آج میں زکاة کے سلسلے میں کچھ باتیں میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا زکاة کے باتے میں اگر بولنا ہے تو بہت بڑا زقیرہ ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں زکاة کے سلسلے میں بول سکتے ہیں تو مقتصر ہمیں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہی بتایا ہے کہ زکاة لینا لازمی ہے اور بار 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 اللہ تعالیٰ نے نماز سے ملا کر بات بار کہا ہے اللہ تعالیٰ نے تو جترہ نماز کی اہمیت ہے اسی طرح اسلام کے اندر زکاة کی بھی اہمیت ہے یہ بتایا گیا ہے ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لئے تو یہ آیات سورہ زہریات کے ہیں جس میں کہا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مارج کے اندر بھی بتایا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی بتایا ہے پھر اللہ تعالی نے سور روم کے اندرے میں بتایا ہے اللہ تعالی نے جو دولت مسلمانوں کو دیتے ہیں دولت کے اندر ہاتھ پھیلانے والوں کا بھی حق کا ہے اور رشداروں غریبوں کا بھی حق کا گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو مال ہم کماتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے یہ پورے گے پورے ہمارا نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر دوسرے جو غریب ہوتے ہیں موتاج ہوتے ہیں ہاتھ پھیلانے والے ہوتے ہیں اور جو حاجت مند ہوتے ہیں ان کا حق ہے اس کے اندر موجود ہے یہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ڈیکریر کیا ہے تو ایک بات تفصیل سے اللہ تعالی نے قرآن کے اندر بتایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمت ہے جو تم کو دیا جاتا ہے جو لوگ مالدار ہیں اللہ تعالی نے ان کو متنبع کیا ہے خبردار کیا ہے کہ اللہ تعالی جب مال سے کسی کو نوازتا ہے تو وہ اس کی کمال نہیں ہیں اس کی کمال کی وجہ سے وہ مالدار نہیں بنتا ہے اللہ تعالی جب دیتا ہے تب ہی جا کر وہ مالدار بنتا ہے آج ہم سماج میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو بہت بہت ہی چالاک ہے اتنا چالاک ہے کہ آپ حد نہیں ہوتی لیکن وہ غربت کا شکار رہتے ہیں ان کے بعد مال اور دولت نہیں ہوتا لیکن کسی کسی کو ہم بولتے ہیں کہ ہولہ رہتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیے بہت اشار ہے اس وجہ سے یہ پیسے کمائیا ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالی جس سے مال سے نوازتا ہے وہی مالدار بنتا ہے اگر اللہ تعالی مال نہیں دیتا تو مال اس کے پاس نہیں ہوتا اس لئے اللہ نے کہا ہے کہ یہ مال ہم نے دیا ہے لہٰذا اس کا قانون بھی ہم ہی بناتے ہیں کہ تم جو مال ہماری نعمت ہے اس کو نیک کاموں کے اندر خرچ کرو غریبوں یتیموں اور بیواؤں کا بھی تم خیال کرو اس کے اندر بھی تمہارا حصہ ہے جب تمہارے مال تمہارے پاس آ جائے اور ایک سال گزر جائے تو کہا گیا ہے کہ تم حساب کتاب کرو اور اللہ کے راہ میں تم زکاة نکالو زکاة کے ساتے میں ڈھائی فیصد کا جو حساب آپ لوگ بار بار سنتے بھی ہیں اس وقت مجازیز میں اندر بھی مولانا لوگ بتاتے ہیں ڈھائی فیصد کے حساب سے زکاة نکالنے ہوگی تو یہ لازمی اور ضروری چیز ہے کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے کہ وہ زکاة نکالے ابھی جو چار آیات میں نے توریہ کا ذکر کیا اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقررہ حق ہے اللہ نے فرمایا کہ مقرر حق ہے کہ تم کو یہ دے دی نہیں ہے تمہارے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور کہاں ہے کہ جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا جذبہ مجھے مرنی ہے اللہ کے پاس پہنچنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھے سوال کرے گا مجھے جواب دینی ہوگی تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی کہا ہے اور احادیث کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ تمہیں زکاة نکالنی ہوگی پھر یہاں تک پہلے خلیفہ حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز اور زکاة میں تو زکاة کے اندر فرق مسلمان کو نہیں کر سکتے اس لئے کہ یہ بھی رکن اسلام ہے یہ بھی اسلام کا ایک گستون ہے نماز روزہ حج و زکاة تو بڑے خوشی سے کر لیتے ہیں آدمی لیکن جب زکاة کا معاملہ آتا ہے مال کا معاملہ آتا ہے مال نکالنے کا جب معاملہ آتا ہے تو وہ کنجوسی اکتیار کرتا ہے اور دینے کے سلسلے میں ہچکچاتا ہے اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تاریخ گواہ ہے ہم بھی اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جو لوگ گن گن کر زکاة نکالتے ہیں ان کے مال میں اضافہ ہوا ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ کنگال ہو گیا ہو زکاة نکالنے کے وجہ سے ڈوب گیا ہو زکاة نکالنے کے وجہ سے وہ غریب ہو گیا ہو آپ کسی کو بھی نہیں بتا سکتے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ زکاة نکالتے ہیں ان کے مال کو اور بڑا دیتا ہے تو یہ یقین خاص طور سے مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے مال دینے والا بھی اللہ ہے اور مال کو ختم کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے ہم نے اپنے آنکھوں سے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے لگپتی کروڑپتی ہے کاروں میں گھومتے تھے انہیں بیلڈنگیں موجود تھے بینک بیلنس بہت موجود تھا لیکن کتنا بس لمحے کے اندر وہ ڈوب گئے لمحے کے اندر امیر جا کر غریب ہو گئے تو اس لیے میرے بھائیوں میں یہ کہتا ہوں آپ سے اللہ تعالیٰ نے جب مال سے نوازہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے اندر سے آپ زکاة برابر برابر نکالتے جائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے مال کے اندر کمی نہیں آئے گی تو میں یہ بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تیس مقامات پر زکاة کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ستائیس مرتبہ ٹونٹی سیون مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکاة کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَآخِمُ السَّلَا وَعَتُ الزَّقَعَ اس طرح کے الفاظ کو قرآن نے ستائیس مرتبہ بیس پر سات مرتبہ نماز کے ساتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نماز کو خائم کرو اور زکاة کو ادا کرو نماز کو خائم کرو اور زکاة کو ادا کرو تو اتنی بڑی اہمیت زکاة کی ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے پھر اللہ تعالی نے صدقات کا بھی ذکر قرآن کے اندر کیا ہے اور اللہ تعالی نے بارہ مرتبہ اللہ تعالی نے صدقات کا ذکر کیا ہے یعنی یہ زکاة کے علاوہ بھی اللہ نے کہا کہا صدقات کیا کرو خیر و خیرات کیا کرو لوگوں کو دیا کرو اس طرح صدقات کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ بارہ مرتبہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے تو مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں غور و فکر کرنی چاہیے کہ یہ جب وہ آیات نازل ہوئے پھر اس کے بعد زکاة کے سلسلے میں ایک پورا خانون نازل ہوا ہے کہ زکاة کس طرح نکالنی چاہیے کن کن چیزوں پر زکاة واجب ہے کتنا پرسنٹیج نکالنا چاہیے سونا اگر ہے تو کس طرح نکالنا چاہیے اور چاندی ہے تو کس طرح نکالنا چاہیے یا کھیتی باڑی ہے تو کس طرح نکالنا چاہیے زمین کے پیداوار اگر ہے تو کس طرح نکالنا چاہیے یہ ساری تفصیلات قرآن کے ذریعے سے نازل ہوا اور اللہ کے رسول صاحب نے اس کے قوانین بنائے اور باخیدہ نو ہجری میں نو ہجری میں اس کے پورے اصول کو نافذ کیا گیا پھر زکاة اصول کرنے والوں کو شہروں کو گاؤں کو بھیجا گیا کہ جاؤ تم حساب کتاب کرو اور زکاة تم ان لوگوں سے لو اور زکاة لاکر زکاة کے مد میں بیت المال کے اندر اس کو داخل کرو اب زکاة انفرادی طور پر دینے کا معاملہ ختم ہو گیا نو ہجری میں اب تو زکاة حکومت اصول کرے گی اور حکومت ہی اس زکاة کو جمع کرے گی اور ایک لسٹ بنائے گی غریب کتنے ہیں لنگڑے کتنے ہیں اور اسی طرح بہت بھوڑے کتنے ہیں بیوائیں کتنے ہیں یتیم بچے کتنے ہیں وہ حساب کتاب کرے گی حکومت کے پاس لسٹ ہوگا اسی لسٹ کے حساب سے حکومت اسلامیہ یہ زکاة کے مال کو لوگوں کے اندر وہ تقسیم کرے گی انسان انفرادی طور پر تقسیم نہیں کرے گا میرے پاس زکاة نکلا ہے ایک لاکھ روپے میں ہی اس کو دوں گا میں ہی تقسیم کروں گا اس کی اجازت اس وقت ختم ہوگی ہے آج بھی اسلامی حکومت آ جائیں تو میرے اختیارات جو میں دے رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا اور مجھے حساب کتاب کر کے اس مال کو اسلامی بید المال کے زکاة کے مد کے اندر لے جا کر اس کو دے دینی ہوگی اور حکومت کا کام ہوگا کہ وہ تقسیم کرے عوام کے اندر غریبوں کے اندر والدی MacBook غریبوں کے اندر جاری نکل دست کتاب کر 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 سلول جو و کے